حضرت عیشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آنے والا آخر کے کہتا ہے اے امہ جان مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق تو بتلائیے حضرت عیشہ صدیقہ طاہرہ متاہرہ فاضلہ مفصلہ حضرت عیشہ کہتی ہیں اے آنے والے تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے بتلاتی ہوں کیا تو ایک قرآن نہیں پڑا سارے کا سارا قرآن تیرے اور میرے نبی کا اخلاق تو ہے حضرت عیشہ اس لئے تو شاید آقا کی شان میں کہتا ہے آقا قرآن کے باروں میں تیرے نام کا جرچہ یاسین تیرے نام کا جرچہ توہاں تیرے نام کا جرچہ علم نشرح لقصر درد تیرے نام کا جرچہ وما رمیت از رمیت وریکن اللہ حرما تیرے نام کا جرچہ لقد من اللہ ار المومنین ازبا سفیہم تیرے نام کا جرچہ آقا قرآن کے باروں میں تیرے نام کا جرچہ محسد ہو کے محرام ممبر حکم صلی اللہ ہم کو دلہ چاروں میں تیرے نام کا جرچہ ہم کو دلہ چاروں میں تیرے نام کا جرچہ تقسیز ہے اصحاب میں جار کی ورنہ آقا تیرے صحیح آروں میں تیرے نام کا جرچہ حضرت عیشہ کاری عبداللہ صاحب اور کاری سلیم صاحب کرسیاں دا بندبست کرو کے تھے نہیں کرسیاں مہمانہ لے کرسیاں لاوے تھے اس ٹری پہ اب آپ کے سامنے چند منٹ کے لیے جناب حضرت مہنہ آبیس آجہ صاحب خطاب فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ ابھی پروگرام کی ابتدا ہے محبت پیار سے تشریف رکھیں آپ کے اور میرے محبوب خطیب خطیب پاکستان شہر پاکستان سلطان الوائزید حضرت مولانا منظور احمد صاحب حافظہ اللہ تعالی تشریف فرمان ہے تو بڑی محبت پیار سے دل جمعی سے تشریف رکھیں میں السلام دوبارہ کرتا ہوں بڑی محبت سے جواب دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العرباب ومسبب الاسباب وعافه الزنبی وقابلی التوبی وشدید الاقام لہو القوت جمیئن وہوالشدید العذاب اللہم صلی علی محمد وصلی ومارک صلی علی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما تانا محمد ابا آدم من رجالی کن ولاکر رسول اللہ وخاتم النبی جین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نبی جبادی انا خاتم النبی جین ہم نے ہر دور میں تقدیسِ رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواوں سے بغابت کی ہے توڑ کر سلسلہ رسم و سیاست کا فسوق فقط اکنام محمد سے محبت کی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احبابِ گرامین اللہ رب العالمین کی انتہائی مختصر حمد و سنا کے بعد درود و سلام شفیق المسلمین رحمت للعالمین جنابِ سیدنا حضرتِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پغمبرِ دو عالم پر اس پغمبرِ زیشان پر زمین کی ریت آسمان کی ستار بانش کے قطرات درختوں کے پتوں چاند کی گرنوں اور سورج کی شعوں سے بڑھ کر درود و سلام کے بعد انتہائی مختصر حمد و سنا اور درود و سلام کے بعد انشاءاللہ میں آپ احباب کے سامنے چند گزارشات چند منٹوں کے اندر آپ احباب کے سامنے چند معروضات رکھ کر کے یاد جاہوں گا رب زلچان نے انشاءاللہ پھر کبھی موقع دیا آپ احباب سے مہوے گفت بور ہوں گے یہ آج کا پروگرام دعا کریں کہ جنہوں نے اتنا پیارا پروگرام سجایا آپ اس پروگرام میں تشریف رکھتے ہیں اللہ تمام احباب کا آنا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے آئیے حضرات میں آپ احباب کے سامنے اپنے پیارے آقا علیہ السلام کا تذکر خیر کرنا چاہتا ہوں آقا علیہ السلام کی آزمت کو بیان کر دینا چاہتا ہوں اور اس مجلس محفل کو پرونک بنانے کے لیے اس مجلس کو ببرکت بنانے کے لیے اپنے آقا علیہ السلام کا تذکرہ کر دینا چاہتا ہوں آپ نے توجہ میری طرف رکھنی ہے جب آپ میری بات کو سنیں گے توجہ کریں گے اور میری بات کو دل کی اندر جگہ دیں گے انشاءاللہ فائدہ ہوگا اس ٹیٹ پر ہر جن مچی رہے گی لیکن آپ میری طرف توجہ کریے کیوں؟ کیونکہ میں پیارے پیغمبر کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں سات سپتمبر انیس سو چہتر جس نے پیارے پیغمبر کے مقابلے کے اندر نبوت کا دعویٰ کیا مرزا قادیانی اس کو انیس سو چہتر کے دین آئی اور قانونی طور پر کافر قرار دیا گیا ان کے ہم نواں کو کافر قرار دیا گیا اور اس نے دعویٰ کیا میں نبی ہوں میں نبی بن کر کے آیا ہوں آؤ میں بتلا دینا چاہتا ہوں نبی کو اللہ نے مقام کیا دیا ہوتا ہے نبی ہر عید اسے پاک ہوتا ہے آؤ میں اپنے پیارے پیغمبر کی عظمت سنائے دیتا ہوں میرے پیارے پیغمبر کی صورت بھی بےمثال ہے آپ کی ذات بھی بےمثال ہے آپ کی بات بھی بےمثال ہے اس حوالہ سے ایک اپ بات کر کے میں آپ احباب سے اجازت چاہوں گا اگر میرے پیارے پیغمبر کی صورت دیکھی جائے صورت کتنی بےمثال ہے جس صورت کے بارا میں حضرتِ حسان بولتے حضرت حسان کہتے ہیں محبوب یوں لگتا ہے جس طرح آپ اللہ کو کہتے ہیں اللہ آپ کو اسی طرح بناتا گیا ایک بولنے والا شائع بولا ہے اہل زبان بولا ہے بڑی کامال درجے کی بات کرتا ہے محبت کا محبت کی بات کرتا ہے کہتا ہر کوئی فدا ہے بندے کے دیدار کا عالم کیا ہوگا جب ظلف کا دکھر ہے قرآن میں رخصار کا عالم کیا ہوگا اکرسیمت علی اکرسیمت عمر ابو بکر عدر عثمان عدر ان جگمد جگمد طالع میں محطاب کا عالم کیا ہوگا اور جب سب صحابہ دوزانوں بیٹھے ہوں گے مجلس میں جب مجلس کا یہ عالم ہے دربار کا عالم کیا ہوگا جب دربار کا یہ عالم ہے سرکار کا عالم کیا ہوگا آئیے درات توجہ بھی جئے گھوڑ فرما لی جئے میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کر کے جانا چاہتا ہوں آؤ سنئے میرے پیارے پیغمبر کی اگر صورت دیکھی آئے آپ کی صورت میں مثال لہے جاؤ میرے پیارے پیغمبر جیسی پہلی صورت لے کر کے آؤ جنبوت کے جھوٹے دعوے کرتے ہیں وہ کذاب لعین ہو سکتے ہیں لیکن نبی نہیں ہو سکتے کیونکہ میرے پیارے پیغمبر نے اپنی زبان مبارک سے اعلان کیا ہے آقا فرماتے ہیں لا نبی جوادی آنا خاتم النبی جین میرے والا کوئی نبی نہیں آئے گا میں آخری نبی ہوں میرے پیارے پیغمبر نے اپنی زبان مبارک سے اعلان کیا ہے آنا آخر الانبیاء وان تم آخری نبی ہوں میں آخری نبی ہوں تم آخری نبی ہوئے میرے آقا کی ذات آخری ہے میرے آقا کی بات آخری ہے میرے آقا کی شہیت آخری ہے میرے آقا کی جہاں آخری ہے آخری بات اور میرا سلام ہے آئیے درات توجہ بھی جئے اللہ نے پھر کبھی موقع دیا عظمتِ مصطفیٰ کو یہ پانچ سات منٹ کے اندر بیان نہیں کیا جا سکتا لیکن میں اپنی محبت کا اپنے پیار کا اپنی عقیدت کا حصہ ڈال دینا چاہتا ہوں میں تو اپنے پیارے پیغمبر کی عظمت کے بارہ میں یوں کہا کرتا ہوں کہ میرا نبی جس دور میں آیا وہ دور بھی آلا جس دور کی جس صدی میں آیا وہ صدی بھی آلا جس صدی کے جس سال میں آیا وہ سال بھی آلا جس سال کے جس مہینے میں آیا وہ مہینہ بھی آلا جس مہینے کے جس عشرے میں آیا وہ عشرہ بھی آلا جس عشرے کے جس ہفتے میں آیا وہ ہفتہ بھی آلا جس ہفتے کے جس دن میں آیا وہ دن بھی آلا جس دن کے جس گھنٹے میں آیا وہ گھنٹہ بھی آلا جس گھنٹے کے جس منت میں آیا وہ منت بھی آلا جس منت کے جس سیکن میں آیا وہ سیکن بھی آلا جس سیکن کے جس گھڑی میں آیا وہ گھڑی بھی آلا جس گھڑی کے جس لنہے میں آیا وہ لمحہ بھی آلا میرے آقا کی شانی آلا میرے آقا کا لڑک بن آلا میرے آقا کا اٹھنا آلا میرے آقا کا بیٹھنا آلا میرے آقا کا چلنا آلا میرے آقا کا پھرنا آلا میرے آقا کا کرینہ اللہ میرے آقا کا نبینہ اللہ میرے آقا کا مسینہ اللہ میرے آقا کا مدینہ اللہ میرے آقا کا مکہ اللہ میرے آقا کا ابو بکر آدھا میرے آقا کا عمر آدھا میرے آقا کا حثمان آدھا میرے آقا کا علیہ آدھا میرے آقا کا تلہہ آدھا میرے آقا کا زویر آدھا میرے آقا کا سعدہ آدھا میرے آقا کا سیدہ آدھا اللہ علیہ مجموعی میرے آقا کی جہاتا لاؤ میرے آقا کی ازواج آدھا میرے آقا کی بناتا لاؤ میرے آقا کی ربو آدھا میرے آقا کی سجدہ آدھا میرے آقا کی نماز آدھا میرے آقا کی پیشانی آدھا میرے آقا کی رچسار آدھا میرے آقا کی ظرفیں آدھا میرے آقا کی آنکھیں آدھا میرے آقا کی ہاتھ آدھا میں کہہ دینا چاہتا ہوں اور اپنے پیارے پہنبر کی احمد کو بیان کر کے بات ختم کر دینا چاہتا ہوں میرے آقا کا فلت پہ جانا بھی یادہ میرے آقا کا فرش پہ آنا بھی یادہ اب کوئی احمد بن کے فلت پہ جانا کوئی نہیں سکتا محمد بن کے فرش پہ آ کوئی نہیں سکتا ہے انداز بیانگرچے شوق نہیں ہے میرا شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات اللہ نے انشاءاللہ پھر کبھی موقع بنایا آپ احباب سے گفتر کریں گے و آخر دعوانا ان الحمدللہ ربلا ماشاءاللہ ماشاءاللہ جیسی تقریر تھی صحیح یہ تو یہ تھا کہ ان کو وقت زیادہ دیا جائے لیکن وقت کم ہے پھر انشاءاللہ ان سے تقریر کروائیں گے اللہ پاک اس نوجوان کی خطابت میں علم میں برکت ناظر رہا ہے اب بلا تخیر اس مجلس کی صدر اور مجاہد انتک جناب حضرت مولانا محمد یوسف انور صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی ختم نبوت کے حوالہ سے گفتگو فرمائیں حضرات آج کی اس پروگرام کی سرپرستی میرے بزرگ جنہوں نے اپنے بیٹے کو تملیقی لیے وقف کیا ہے وہ دن رات ایک کر کے ماشاءاللہ جگہ جگہ پروگرام رکھتا ہے اللہ پاک اس کی اس میند کو قبول فرمائے حضرات ایک اعلان ہے کہ بروز منگل جامعہ مسجد مرکزی امی پر بزار ادھر اثر کے ٹیم حضرت مولانا محمد حنیف ربانی آف کاموں کی وہ درس قرآن پاک رشاد فرمائیں گے تمام احباب اثر کی نماز مرکز اعلی حدیث امی پر بزار میں ادا کریں حضرت مولانا محمد حنیف ربانی صاحب کا ترس ہوگا نماز اثر کے متصل بعد ان کا پروگرام شروع ہو جائے گا اس لئے آپ اثر کی نماز ادھر ادا کریں اب بلا تقیر مجاہد ملت حضرت مولانا محمد یوسف انور صاحب خطاب فرمائیں حظیٰ حضرت مولانا محمد محمد کو بالکل کم that کو ڈ�라 تب مجید اللہ مبارکد میں محمد و命یت ٹالی محمد اللہ مبارکد میں محمد ایب ڈالے تھرکگر جما کرلائی سلاب ندینا اللہ علیہ وسلم علامہ اقبال مرہوم نے کہا تھا پس خدا برما شریعت ختم کرد پس خدا برما شریعت ختم کرد بررسول امار سالت ختم کرد میں نے خود بھی سنا چھوٹی عمر میں اور علماء اکرام بھی بتاتے ہیں بڑے بڑے جلیل القدر کہ حضرت مولانا سنا اللہ عمر سری رحمت اللہ علیہ فاتح کالیان وہ خطبہ مسنونہ کے بعد کوئی نہ کوئی ایسا شیر پڑھ دیا کردے تھے جس میں سارا موضوع جو ہے وہ آ جاتا تھا تو اقبال کا یہ شیر بھی ایسا ہے کہ سارا یہ موضوع ختم نبوت اس کے اندر آ گیا پس خدا برما شریعت ختم کرد بررسول امار سالت ختم کرد اللہ تعالیٰ نے ہم پر دین بھی اپنا مکمل کر دیا حجات الوجہ کا موقع تھا ایک لاکھ کئی ازار صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اجتماع عظیم میں اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کی یہ آخری عہد مبارکہ نازل فرمائی کہ آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا وَعَدْ مَمْتُوْ عَلَيْكُمْ نِمَةِ اور اپنی نعمت کی تکمیل بھی کر دی نعمت سے مراد بہت سارے نام و اکرام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر کیے جنہیں شمار نہیں کیا جا سکتا اور مفسرین ذکر کرتے ہیں کہ اس نعمت سے مراد نبوت بھی ہے اس لیے کہ نبی کا آنا قوم کا سمر جانا ہے دنیا اور آخرت سوار میں کے لیے ایک ہاں کئی ازار انبیاء اللہ تعالیٰ نے مبود فرمائے اور اس سلسلہ انبیاء کی آخری کھڑی سرور کائنات ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو عالمگیر مذبہ اس سے قبل انبیاء آتے رہے لیکن کسی کے دور میں یہ نہیں کہا گیا کہ دین مکمل ہو گیا یہ نہیں کہا گیا کہ نبوت مکمل ہو گئی لیکن یہ اگر کہا گیا تو اس وقت جب آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحیب دائے یہ دین بھی آخری شریعت بھی آخری آپ پر جو قرآن ناظر ہوا وہ بھی آخری دستور حیات لا عمل اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی آخری نبی ابھی عزیز یہ ایت مبارکہ آپ کے سامنے معروف ترابط کر رہے تھے مَا مُحَمَّدٌ اَوَا آَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ بَلَاكِرْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں حضور نے اس کا معنی خود بتایا آنا خاتم النبیین لا نبی آبادی خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی جو ہے وہ بالکل نہیں آئے گا رسول کہتے ہیں صاحب شریعت کو صاحب صحیفہ کو جن پر آشمان سے صحیفے نازل ہوئے لیکن انبیاء ہوتے ہیں کہ جو ان کے بتاعت ہوتے ہیں انہیں کے صحیفے کو انہیں کی دعوت کو آگے لے کر چلتے ہیں تو یہ نبی نقرا ہے اور رسول جو ہے وہ معرفہ ہے تو اس لیے کوئی زلی برودی بتاعت کوئی بھی کسی قسم کا نبی جو ہے وہ نہیں آسکتا سرور کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کیاتھ فرماتے ہیں آنا خاتم النبیین و آدم فترہ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے ختم نبوت کے بارے میں یہ لکھ چھوڑا تھا جبکہ ہزاروں سال پیش تر یہ کائنات یہ زمین و عثمان یہ کچھ بھی پیدا نہیں ہوا تھا اللہ تبارک و تعالی نے یہ لکھ دیا تھا لائے محفوظ میں کہ آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے فرمایا کہ آدم فترہ آدم علیہ السلام کا ابھی پتلہ ہی گویا ہوا تھا ابھی پتلہ ان کا بنایا ہوا تھا اس کے اندر روح بھی نہیں ڈالی گئی تھی اور مجھے اللہ تبارک و تعالی کی ذات نے منصب نبوت جو ہے وہ عطا کر دیا تھا مولانا سمسام رحمت اللہ علیہ کی ربائی آدائی کن دیا منجلہ پہلی آئیں سن کن کیا کہ اللہ تعالی نے پوری کائنات بنا دی کن فایا کن کن دیا منجلہ پہلی آئیں سن جدو میرے محمد دیل ہوئی ہوئی سی حضور تھا اس میں کرامی جدو آئے بے ساکتا صلی اللہ علیہ وسلم کن دیا منجلہ پہلی آئیں سن جدو میرے محمد دیل ہوئی ہوئی سی رب نے لکھ دیتا ختم رسالتان دا مٹی آدم دی جدو آجے گوئی ہوئی سی تے آرہ سارے جہان دا چان بن کے آرہ سارے جہان دا چان بن کے جی دی ویچ بائبل پیش گوئی ہوئی سی سمسام زمین نو پاگ لگ گئے جیڑی مدتان تھی اگے موئی ہوئی سی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم حضور آئے رحمت اللہ لعنمین بن کے قادم النبیین بن کے سید العالمین بن کے امام النبیین بن کے صلی اللہ علیہ وسلم دوست اور بذرگو حضور علیہ السلام کے فضائر ختم نہیں ہو سکتے جتنی فضیلتِ عدمتِ ایک لاکھ کئی زارہ انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے ادا کی تلکہ رسول فضل نہ بات احملہ بات کسی کو کوئی فضیلت کسی کو کوئی عدمت اور کسی کی کوئی صفت لیکن انتبان صفات اور فضیلتوں کا گنجینہ اور مجسمہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام کی خوبیاں ایک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاد نے پیدا فرما دی اور ایک وہ ہے کہ وہ کسی کی حصے میں بھی نہیں آئے اور وہ ہے ختم نبوت کی فضیلت کہ آپ پر ادھا تبارک تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کا خادمہ فرما دیا فرمایا میرے پاس کسی قسم کا کوئی نبی جو ہے وہ نہیں ہے اصل میں میں پسمندر آپ کو بتاؤں کہ مرزا قادیانی گناہ محمد اس کا پسمندر کیا تھا نبوت کا پسمندر کو دینی نہیں تھا بلکہ اقتدار تھا انگریز ہندوستان کے اندر جا پایا ہے چاندے لفظوں میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی صورت میں اس نے کچھ لوگ جو ہے وہ بھیجے تجارت کرنے کے لیے لیکن دیکھا کہ ہندوستان کے اندر بہت کچھ پیدا ہوتا ہے چاول یہاں ہے گندم یہاں ہے کپاس یہاں ہے اور باقی پھل پھروٹ ہر چیز یہاں ہے یہ تو سونے کی چڑی ہے تو یہاں ہی بیٹھ گیا اور اس کے بعد یہاں تک کہ برسر اقتدار آ گیا انگریز یہ ملک جس پر ایک ہزار سال مسلمانوں نے حکومت جو ہے وہ کی تھی ہندوانے بھی شروع میں ساہ دیا لیکن وہ انگرونی طور پر انگریز کے ساتھ وہ ملے ہوئے تھے یہاں تک کہ انگریز کو نکالنے کے لیے جہاد کا سلسلہ سید احمد شہید شاہ اسم شہید رحمت اللہ علیہم انہوں نے شروع جو ہے وہ کیا لیکن انگریز کی یہ سادش سی کہ سکھوں کے ساتھ ان کو ٹکرا دیا اور بالا کوٹ کے میدان میں جام شہادت انہوں نے جو ہے نوش کیا اللہ تبارک بطالعہ دادت ان کے درجات جو ہے وہ برند فرمائے لیکن اس جہاد کے مشن کو اس تحریک کو آگے دیکھ کر اگر چلے ہیں تو وہ علماء اے الحدیث مجاہدین اے الحدیث جو ہے وہ چلے ہیں ٹھارہ سو تریرسل سے لے کر ٹھارہ سو ستر تک علماء پٹنا علماء اے امبالا علماء صادق پر بڑے بڑے مقدمات ان پر جو ہے وہ بنا لے گئے یہاں تک کہ قید و بند کی سعوبتیں ان کو دی گئیں کالا پانی شور کالا پانی اس کی سزائیں جو ہیں وہ دی گئیں تختہ دار پر انہیں جو ہے وہ لٹکایا گیا لیکن ان کے جوش کے اندر اور ان کے جذبہ جہاد کے اندر کسی قسم کا کوئی فرق نہیں آیا انگریز نے یہ سوچا کہ مسلمانوں کو نبوت کے ساتھ بہت محبت بہت عقیدت اپنے نبی کے ساتھ خاص طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محمد کی محبت دین حق کی شرط عبل ہے اسی میں اگر وہ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے اللہ سرور کائنات نے ارشاد فرمایا من احبت سننا تھی فقط احبت نہیں اسی کو میرے ساتھ محبت ہے جس کو میری سنت کے ساتھ محبت ہے جس نے میری سنت کو اپنایا ہے میرا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا بعد سے بعد جو ہے وہ نکلتی ہے تو انگریز نے انگلستان کی پارلیمنٹ کا ایک وفد جو ممبران پر مشتمل تھا وہ آیا اور اس نے ہندوستان کا جیدہ لیا اور واقعہ تن اس نے دیکھا کہ مسلمانوں کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑی جانگلی ہے تمام تانمان دھان نشابر کر ساتا ہے اپنے نبی پر اس لیے کوئی نبی جو ہے وہ کھڑا کیا جائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نعوذ باللہ داغدار کیا جائے اور لوگوں کی توجہ کا مرکز جو ہے وہ نیا ہمارا پیدا کردہ نبی جو ہے وہ بنایا جائے اس نے چاند گنداروں کو اکٹھا دیا سب نے انکار کر دیا کہ ہماری حمد نہیں پڑتی ہماری جرت نہیں پڑتی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ہم داغدار کریں لیکن سیالکوٹ کچیری کا سیالکوٹ کچیری کا ایک منشی اور پہنگا بدزورت مردہ غرام احمد اس نے سینہ تار کر یہ کہا کہ میں نبوت کا دعبہ جو ہے وہ کروں گا انگریج نے اس کی سرپرستی کی مال بھی دیا دورت بھی دیا سب کچھ جو ہے وہ دیا اور اس نے آتے یہ کہا کہ تم چھوڑ دو ہے دوستو جہاد کا خیال دین کے لیے حرام ہے اور جنگ اور کتال میں آیا ہوں نبی بن کر کے پہلے مجدد کا دعویٰ کیا ہے پھر نبوت کا دعویٰ کیا اور کہا کہ جہاد جو ہے وہ بالکل ختم ہو چکا ہے حالانکہ قرآن پر آب ہوا ہے جہاد رکنے اسلام ہے سرپر کائنات نے فرمایا کہ جہاد و مادن الہ یوم القیامہ قیامت تک کے لیے جہاد ہے فرمایا کہ ایک مسلمان جس کے دل کے اندر یہ جذبہ نہیں ہے یہ خواچ اور آردو نہیں ہے کہ وقت آنے پر اسلام کی سربرندی کے لیے میں اپنے خون کا نظرانہ بھی پیش کر دوں گا جان تن من دھن نشاور کر دوں گا فرمایا اس کا ایمان جو ہے وہ نامکمل ہے جس کے اندر یہ جذبہ نہیں ہے اور کسی کی بات کیا کی جائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مدتوان اقتل فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ مجھے زندگی دے اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر جہاد کرتا کرتا میں شہید ہو جاؤں پھر اللہ تعالیٰ زندگی دے پھر اسی راستے کے اندر شہادت کا جام نوش کروں پھر اللہ تعالیٰ زندگی دے پھر میں شہادت حاصل کروں نبی علیہ السلام کی یہ خواہش اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ ان کا کردار جو ہے وہ دیکھئے صحابہ اکرام قجام مہاجرین قیام سارے مدینہ کس قدر جہاد جنگے بدر دیکھئے جنگے اہد دیکھئے جنگے احضاب دیکھئے دیگر دیکھئے سرور کائنات کے سیرت حضور علیہ السلام نے اس طرح جنگے لڑائی معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام دنیا کے کمانڈروں کو بتانے کے لئے آئے تھے دنیا کے جرنیلوں کے لڑائی یا اس طرح لڑائی آتی وقت آیا تو حضور کی سیرت کا یہ باب آپ کے سامنے جو ہے وہ دیکھ کرو گا تو بہرحال مردہ قادیانی نے دعویٰ نبوت کیا اس کا یہ عقیدہ لے کر اور اس کا یہ دعویٰ لے کر حضرت مولانا محمد صاحب بٹال بھی رحمت اللہ رہے میں یہ بات اپنی طرف سے کر رہا ہی رہا ہے تاریخ کا یہ حصہ ہے اور معلقین نے لکھا ہے آلہ چورش کاشمیری اس کی زدگی کی آخری کتاب تحریک ختم نبوت ہے جزدانی صاحب تحریک ختم نبوت اس کے اندر اس نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے مردہ قادیانی کی سرکوبی کرنے والا اہل عدیس عالم ادیر مولانا محمد صاحب بٹال بھی ہے مولانا محمد صاحب بٹال بھی رحمت اللہ اپنے استاد اکرامی سید نظیر صاحب بھی رحمت اللہ اللہ کے پاس گئے کہ اس قسم کا دعویٰ کرنے والا مجددیت کا عیسیٰ علیہ السلام کا دعویٰ کرنے والا مسیح مہود میں ہوں اور نبوت کا دعویٰ جو ہے وہ کرنے والا کیا یہ مسلمان ہے فرمایا نہیں نہیں یہ دیرہ اسلام سے خارج ہے کفر کا فتوہ جو ہے وہ دیا مولانا محمد صاحب بٹالی قدیب تام کے قبر کبھی بس پر اور کبھی سائیکل پر دو سو ہندوستان کے چیتا چیتا علماء اکرام تمام مقاتبے فکر کے تمام مقاتبے فکر کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کے دس خط قرائے اس فتوے پر دو سو علماء اکرام نے دس خط کیے سید نظیر حسین ڈیلوی رحمت اللہ علیہ کے فتوہ پر سب سے پہلے فتوہ کفر کا دیا ہے تو مولانا سید نظیر حسین ڈیلوی رحمت اللہ علیہ نے دیا ہے آج یہ تاریخ لوگ جو ہے فراموش کرتے ہیں بڑا افسوس ہوتا ہے لاہور کے اندر ہمارے اتنے لکھنے والے جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن یہ کچھ نہیں لکھتے ہیں یہ ساتھ ستمبر کا جنگ نکالی ہے پہلے صفحے پر ان کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ جو بریلوی علماء اکرام ہے ٹھیک ہے ان کا بھی اقصہ ہے لیکن ان کی قفیت ان کا حال میں آپ کو بتاؤ مجاہد ملت کہا جاتا ہے مولانا ابتستار نیازی کو ٹھیک ہے ان کی کچھ خدمات تھا ہیں لیکن تروینجا کی تحریک ایک حکم ان کو جس وقت چلی ہے تو اس کا مرکل محجد وزیر خان تھی لاہور محجد وزیر خان سے روزانہ جلوس لکھتے تھے اور پولیس پھر کارکنان کو گرفتار کرتی تھی گولیاں ان پر چلی شہید ہوئے ہمارے کارکنان تو مولانا ابتستار نیازی نے تقریر کی اور اس کے بعد اس ڈاڑا اور خوف سے کہ میں پکڑا جاؤں گا جا کر بڑی بڑی داڑی سی وہ اس کو چھوٹی چھوٹی کر دی چھوٹی چھوٹی کر دی اور دیکھ کے اندر بیٹھ گئے دیکھیں جو چابلوں کی آئیں تھی اس کے اندر بیٹھ گئے اور اس کے بعد پھر پروگرام یہ تھا کہ میں باٹر کراس کر جاؤں پاکستان کا کہیں سے بھی مجھے ناگرفتار کیا جائے باٹر کجھے قصور کے باٹر سے پکڑے گیا مولانا ابتستار نے آدھے میں اس زمانے میں نوی جماعت میں پڑھتا تھا پاکستان ٹائمز کے اندر دونوں تصویریں آئیں داڑی کے ساتھ بھی اور بغیر داڑی کے ساتھ بھی یہ ہیں ان کے مجاہد ملت لیکن اس حلثہ کے اندر کارنامیں انجام نہیں ہیں مولانا ابو حسنات قادری سانتر ونجا کے اندر وہ مجلس عمل ختم انبوت کے صدر مولانا دعوت غزمی رحمت اللہ علیہ جنرل سائٹری تھے موقف گورنمنٹ کا جو ہے وہ یہ تھا اس طرح یہ مسلمان فرقے ایک دوسری کو برا بلا کہتے ہیں دیوبندی بریدوی ہے رزیشیہ اسی طرح مردائی بھی ایک فرقہ ہے مسلمانوں کا ایک فرقہ ہے وہ مسلمان مجلس عمل نے انکوائری کمیشن قیم کیا جسٹس منیر وہ انکوائری کشمن کا سربراہ جو ہے وہ بنا چنانچہ روزانہ ٹرائل ہوتا صحیح شہر وردی جو اس کے بعد تھوڑے عرصے بعد وزیر حضم بنے ملک کے ان کو وکیل کیا گیا چوٹی کے رہنمات ہے لیکن جب جسٹس منیر سوال کرتا تو تاب نہ لاسکتے شہید صور وردی صاحب بلاخر جواب دے دیا مجلس عمل کو کہ میری عمدری پڑتی کیونکہ وہ دین کے طالب تو نہیں تھے دنیا کی سیاست مغربی سیاست وہ جانتے تھے آخر کار اور وہ کلا کو ڈونڈا لیکن مولونا غدنوی رحمت اللہ نے فرمانے لگے کسی وکیل کی ضرورت نہیں ہے دعود غدنوی یہ کیس جو ہے وہ لڑے گا چنانچہ ان کوئری کمیشن کی رپورٹ بدار سے مل جاتی ہے جسٹس منیر نے سوال کیا انہوں نے کہا کہ مولونا دعود کیا آپ کے دادا عبداللہ غدنوی افغانستان سے اس لیے نہیں نکالے گئے تھے کہ وہ وہابی تھے اس لیے نکالے گئے تھے کہ وہ وہابی تھے اور لوگ جو ہیں وہ وہابیوں کو برا سمجھتے تھے اس لیے وہ کو دیسر کالا دے دیا گیا مولونا غدنوی فرمانے لگے نہیں نہیں آپ کو مطالعہ نہیں ہے مسئلہ جو ہے یہ دینی نہیں تھا مسئلہ سیاسی تھا وہ سربرہ افغانستان کو دوست محمد کو یہ فکر پڑ گیا تھا کہ ان کا حلقہ ارادت ان کی فقیری اور پیری اتنی بڑھتی جا رہی ہے مولونا عبداللہ غدنوی کی کہ اس کے تخت کو خطرہ پڑ گیا کہ کہیں اقتدار پر قابض نہ ہو جائے اس لیے مولونا نے ہجر کی مولونا عبداللہ غدنوی رحمت اللہ علیہ نے اور وہ عبرت سار کے اندر آ گیا پھر سار کی جا جسٹس منیر نے کہ جو یہ کہے آپ اس کو مشرق نہیں کہتے مولونا فرمانے لگے آپ بھی تو کہہ رہے ہیں تو میں آپ کو مشرق کہہ دوں گا کیسا جواب آپ بھی تو اس لیے کہہ رہے ہیں یہ تو کہنے والے کی نیت پر داروبہ دار ہے جسٹس منیر کہنے لگا کہ مولونا میرا بات سو دا ہے میں آپ کو لسن سے دے دوں آپ کو وقالت کا کمال ٹرائل جو ہے وہ کیا مولونا غدنوی نے تو بہرحال وہ تحریک مارشا اللہ پنجات کے اندر لگایا گیا اور کچھ تو خون ہوا یہاں چنیوڑ بزار میں یہ آج بھی وہ دکان ہے چائے کی چنیوڑ بزار سے چنیوڑ بزار سے چنیوڑ دکان میں داخل ہو جائیں تو تیسری چوتھی دکان ہے چائے کی اس کے مالک کسی زمانے کے جو آج بچے ہیں ان کے دادا عالم چودری عالم تھے عالم کافی ہے اس زمانے میں وہاں اس کے اوپر مجلسی آرار کا دفتر تھا اور وہاں کارکون جمع تھے عیشہ کی نماز کے بعد جلوس نکالنا تھا لیکن جب جلوس نکرا چنیوڑ بزار اور وہاں دفتر کے آگے پہنچا تو پولیس نے گوڑیاں جلائیں اور گیارہ کارکونان جو تھے وہ شہید ہو گئے اور اس کے بعد گونہ بزار کے اندر کارکونان شہید ہوئے لاہور کے اندر مختلف مقامات پر جو ہے وہ شہید ہوئے علامہ احسان لائی رحمت اللہ رہے چوہتر کی چوہتر کی تاریخ کے اندر وہ بات ہے میں تروینجا کی بات کر رہا ہوں علامہ احسان لائی بات آگئی ہے وہ رزانہ محجد شہدہ سے جلوس نکالتے اور کارکونان مردائیت 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 چوہتر کی بات ہے تو بہرحال تروینجا کی تحریر کامیاب تو نہ ہوئی لیکن بات آگے چلتی گئی چلتی گئی اور مختلف ساشیں جو ہیں مردائیوں کی چلتی رہیں یہاں تک کہ علماء کرام ہمارے حضرت مولانا صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کردار تو یہ تھا بات جو ہے وہ رہ گئی ہے کہ مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بٹالوی نے انہیں چیلنج دیا منادرے کا لیکن میدان کے اندر نہیں آیا مولانا صلی اللہ علیہ وسلم نے منادرے کا چیلنج نہیں دیا بلکہ قادیہ کے اندر چلے گئے مولانا قادیہ کے اندر چلے گئے اپنے چند کارکنان کے ساتھ وہاں چلے گئے اور مردہ کو للکارہ کہ آؤ میرے ساتھ بات کرو گفتگو کرو پورا ایک ہفتہ مولانا بیٹھے رہے لیکن مردے کو جرت نہیں ہوئی ہے مولانا تائی محمود رحمت اللہ علیہ ختم نبوت کے بہت بڑے مجاہد جب وہ جلسوں کے اندر تحریکوں کے اندر مولانا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے تو اسے مولانا تکدیر صلی اللہ علیہ وسلم مشلق کیل حدیر قادی سلمان منصور پوری نے مرزے کی کتاب اضالہ اوہاں اس کی تردید کے اندر تعیید الاسلام کتاب لکھی اور انہوں نے کہا کہ مرزا اس کا جواب نہیں دے سکے گا پندرہ سال تک مرزا زندہ رہا لیکن اس کا جواب نہیں دے سکا حضرت مولانا محمد ابراہیم میر سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ ہمارے امیر محترم پروفیسر ساجد میر حافظہ اللہ کے جدہ امجد بہت بڑے ختم نبوت کے مجال بات چلتے چلتے یہ مجلس تحفظ ختم نبوت یہ نام ہی انہوں نے رکھا تھا پاکستان بننے سے پہلے پہلے سے آرار سیاسی جماعت تھی کبھی بہن ہو جاتی تھی اور کبھی پکڑ جکٹ اس پر ہو جاتی تھی تو علماء جمع ہوئے سید تاوڑی محمد علی جرندری مولانا دعود غدنمی مولانا عبدری مشرف مولانا سیالکوٹی کے مکان سیالکوٹی کے اندر جمع ہوئے کہ ہمیں ایک ایسی تنظیر کرنی چاہیے جو خالد دینی ختم نبوت کے لیے جو جہاز کرے اور کوشش کرے تو سوار پیدا ہوگا کہ اس کا نام کیا ہو حضرت مولانا میر سیالکوٹی نے کہا کہ اس کا نام رکھو مجلسے عمل تحفظ ختم نبوت مجلسے عمل تحفظ ختم نبوت آئی دوسروں نے اس پر قبضہ جو ہے وہ کیا ہوا یہ نام ہم نے رکھا تو مولانا میر سیالکوٹی نے شہادت القرآن کتاب لکھی جس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع آسوانی پر جانا تھا مردی کا یہ دعویٰ تھا کہ جو مسیح مہود ہے جو عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے میں عیسیٰ بھی ہوں عیسیٰ کیا دعویٰ بھی کی میں عیسیٰ ہوں نہود باللہ سمانہودہ مولانا نے کتاب لکھی اور پانچ سال تک مردی اس کے بعد زندہ رہا انیس سو تین کے اندر لکھی انیس سو آٹھ کے اندر ہے کہ موت جو ہے وہ مرتا ہے لیکن اس کا جواب نہیں دیکھ سکا اور خود ہی چیلنج دیا مولانا سناولہ عمر صلی رحمت اللہ علیہ کو آخری بات کہنے لگا استحار دیا کہ اے سناولہ مولوی تو مجھے برا بلا کہتا ہے استحاروں میں اخباروں میں جلسوں میں میں اب دعا کرتا ہوں کہ جو سچا ہے وہ زندہ رہے اور جوٹا زندگی زندگی کے اندر جو ہے وہ مر جائے مرزا انیس سو آٹھ کے اندر لاہور کے واشم روم کے اندر حیدے کی بیماری کے اندر تافن کے اندر اور علودگی کے اندر جو ہے وہ مرا ہے اور حضرت مولانا سناولہ عمر صلی رحمت اللہ علیہ پاکستان پرانے کے بعد چالیس سال تا کے زندہ رہے انیس سو اٹھالی کے اندر سرگودہ کے اندر آ کر مولانا نے بفاد پائی ہے تو یہ ان کے دعوے کے مباتل بھی سچی ہوئی بات کہ مرزا جو ہے جوٹا تھا اور ببواسی تھا وہ تو اگریتہ خود ساگتہ پوتا تھا تریاقل قلوب کے اندر وہ لکھتا ہے کہ میری اور میری جماعت کو جتنا سکون انگریز کی سر پرستی میں اس ہندوستان کے اندر ملا ہے مکہ اور مدینے کے اندر بھی وہ سکون اور عمر جو ہے وہ نہیں مل سکتا ہے اور اسرائیل کے اندر حیفہ کے اندر حیفہ جو شہر ہے اسرائیل کے اندر وہاں قادیانی مشن کا وہاں دفتر مبیود ہے وہاں ان کا دفتر ہے اور یہ لکھا ہے مرزے کے پوتے مبارک ہے انہوں نے ہمارا خارجی جو مشن ہے اور اس کے اندر لکھا ہے کہ حیفہ کے اندر وہاں موجود ہے ہمارا مشن اور سن بہتر تک چھت سو پاکستانی قادیانی چھت سو پاکستانی قادیانی اسرائیل کی فوج کے اندر شامل ہو چکے تھے پتہ نہیں اتنا عرصہ گزر چکا ہے یہ انیس سو بہتر کے اندر اس نے لکھا تھا پتہ نہیں آپ بتا کتنے فوجی جو ہیں قادیانی جو اس کے اندر ہو کسی پاکستان کی حکومت نے اسرائیل کو قبول رہے گیا اور آج بھی میں خراج تحصیل پیش کرتا ہوں موجودہ حکومت کو مخالفت براہ مخالفت نہیں ہے ہمارے مولانا اسمائل رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہم نہ اقتدار کے حلیف ہیں نہ حریف ہیں جو صحیح بات ہے اس کی تائید کریں گے جو غلط بات ہے اس کی تردید کریں گے آج بھی افواج پاکستان ڈٹی ہوئی ہے اور پورا ملک پوری قوم جو ہے وہ ڈٹی ہوئی ہے کہ کسی قیمت پر اسرائیل کو تسلیم جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا ساتھی بات آگئی ہے افغانستان کو قبول کیجئے اس کو تسلیم کیجئے ریاست مدینہ کا گہوارہ انشاءاللہ علیہ جیز مجاہدین ہیں افغانستان کے نتیجے میں ان کے جہاد کے نتیجے میں ریاست مدینہ کا نمونہ جو ہے مخالفتان بنے گا اللہ تعالیٰ کے فضل کرد تو دوستو پاکستان بننے کے بعد پھر چلتے 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 چوہتر کی تحریک آئی چوہتر کی تحریک ایک ختم انبوت آخری بات ہے دو تی منٹ میں چوہتر کی تحریک ایک ختم انبوت اور وہ بھی یہاں فیصل آباد سے جلی بڑی بڑی تحریکیں فیصل آباد سے جلی ہیں فیصل آباد کے اندر ایسی قیادت تھی ہمارے علماء اللہ تعالیٰ سب پر اپنا کرم کرے جس وقت وہ کوئی آواز دیتے تھے پورا ملک لبیک کہتا تھا مولونا عبدری مشرف مولونا تاج ممون مولونا محمد صدیق اور اس کے علاوہ سابدادہ افتخار اول حسن سابدادہ یہ فیض رسول کے والد فیضر رسول وہ جو حدر کے اندر صدر تھے مجلسی حدر فیصل آباد کے اور یہ فقیر جنرل سیکرٹری تھا پچپن سال جو ہے وہ گذر چکے ہیں حسن جو حدر کو اور تحریک دو ماہ تک وہ دوردار جو ہے وہ چلی روزانہ کے چیری بزار کے اندر کے چیری بزار کے اندر روزانہ جلسہ ہوتا تھا صبح دس بج سے لے کر دور تک اور وہاں یہ علماء خطاب کرتے تھے مولونا سمسام بھی مولونا رفیق مدنپوری بھی اور دیگر علماء بھی اشرف حمدانے بھی اور دیگر شیعہ سنی احردی تمام علماء خطاب کرتے تھے اور اس کے بعد جلسے کے اختتام پر پانچ پانچ رضاکار ہار پہنا کر ان کو جو ہے بھیجا جاتا تھا جیل کے اندر وہ گریفتاریاں جو ہے وہ دی جاتی تھے یہ سلطہ جو ہے وہ جاری رہا لیکن ایسا ہوا کہ پھر جس وقت جوش و خروش جو ہے وہ بڑا تحریک نے زور پکڑا تو پٹو نے یہ کہا کہ ہم اس کا فیصلہ اسمبلی کے اندر جو ہے وہ کر دیتے ہیں مردہ ناصر احمد خلیفہ تھا کادیانیوں کا اس کو بلایا پٹو نے اس کو کہا کہ آپ اپنے علماء اپنے مبلگ جو ہے وہ لے کر آئیں اور یہ در مفتی محمود مولانا شاہ احمد نورانی عبدال مصطفی آدری مولانا مہین الدین لکوی ان کو کہا کہ آپ جو ہے سامنا کریں اور آپ بتائیں کہ مردے کے یہ دعوے ہیں یہ دعوے ہیں واقعی حوالے اس کے پیش کریں اور ناصر احمد سے کہا کہ آپ جواب دے کہ واقعی طرح مردے کے یہ دعوے ہیں جو نہیں مانتا اس کو کہتا ہے کہ وہ کنجریوں کے بیٹے ہیں نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ جو میرے اور میری جماعت کو نہیں مانتا وہ کنجریوں کے بیٹے ہیں وہ جنگل کے خنزیر ہیں نعوذ باللہ اٹھو جوش کے اندر آگیا کہنے لگا کہ ہم دیکھتے ہیں چنانچہ یہ علماء جامع محجد حافظ اسمیل ضبیر رحمت اللہ علیہ کی رابل پنڈی میں جامع محجد روڑ پر میں بھی وہاں بارہ تیرہ روز جو ہے وہ وہاں رہا ہمارے علماء حافظ محمد ابراہیم کمیر پوری حافظ اسمیل ضبی اور حقیم محمود گجرہ والا والے حافظ افتالہ صدیق یہ سارے علماء وہاں تھے اور یہ علماء جو ہے اسمبلی کے محمران ان سے آ کر حوالے لکھ دے محلانہ حافظ ابراہیم کمیر پوری پاس تمام وہ پہلی کتابیں موجود تھی آج ان کتابوں سے یہ دعوید و دعوائید کافی جو ہے وہ نکال دیئے گئے تو ایک روز مفتی محمود نے یہ کہا مرزہ ناصر احمد کو کہ جی اکمل ایک شاعر تھا اور اس نے یہ ربائی پڑی الفضل کے پیتے صفحے کے اندر جو ہے وہ یہ شاعر ہوئی کہ محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں جو پہلے سے بڑھ کر ہیں اپنی شاہ میں محمد جس نے دیکھنے ہو اکمل وہ قادیہ میں آکے دیکھیں گرام احمد کو رہوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ لانت مرزیت پر لانت لانت وہ گرام احمد کو دیکھے آکے قادیاں میں نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ مرزی نے یہ کہا کہ یہ بات غلط ہے الفضل تو پاکستان بننے کے بعد شروع ہوا ہے بات اس کی صحیح تھی یہ تو پاکستان بننے کے بعد شروع الفضل تو نکلتا ہی نہیں تھا پاکستان بننے سے پہلے مفتی محمود صاحب بڑے پریشان ہوئے اسمبلی کے تمام ارکان علماء بڑے پریشان ہوئے اور اس کے بعد مفتی صاحب کہنے لگے کہ کل میں اس کا حوالہ جو ہے وہ دوں گا چنانچہ چلتے چلتے آئے حافظ محمد ابراہیم کمیر پوری رحمت اللہ علیہ کے پاس جامعہ محجد میں اور آ کر کہا کہ حضرت یہ ربائی تو ہم سنتے آ رہے ہیں پڑھتے آ رہے ہیں کہ یہ الفضل کے اندر ہے لیکن آج وہ اسمبلی کے اندر کہا اور مردے نے انکار کر دیا حافظ صاحب فرمانے لگے کہ حضرت مردہ صحیح کہتا ہے یہ الفضل پاکستان بننے کے بعد شاہے ہوا اس وقت البدر تھا رسالہ اس وقت البدر تھا چنانچہ انہوں نے اپنے کال راز میں سے بسیدہ اور پرانا رسالہ البدر نکالا جس کے شروع میں مردے کے سامنے اس نے یہ بکواس یہ ربائی جو ہے وہ پڑھی کہ محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں پہلے سے بڑھ کر ہیں اپنی شامیں محمد جس کو دیکھنے ہوں اکمل وہ غالا محمد کو دیکھے قادیاں میں جس وقت مولانا مفتی معمود نے یہ ربائی جو ہے وہ پیش کی پوٹو کہنے لگا کہ مردہ جواب دو اس کا نیچے اپنا سر جو ہے وہ جکا لیا ندامت کے مارے پوٹو کہنے لگا کہ دیکھو تم ایک مذہبی جماعت کے سربراہ ہو اور تم نے اتنا بڑا اس عیوان کے اندر جو بہترین عوان عالی عیوان اس کے اندر تم نے جھوڑ بولا ہے ایروں نے دیئے ہیں ہمیں وہ کافر کہتا ہے ہمیں وہ برا بلا کہتا ہے ہمارے عبائدات کو کالیت دو اس کو غیر مسلمہ کلیت چنانچہ سات ستمبر انیس سو چوہتر کو تحریک کے نتیجے میں اور علماء اہل عدیس کا اس کے اندر سب سے زیادہ جو ہے وہ حصہ اللہ تعالیٰ کے فجر و کرم سے شروع میں بھی مردے کی سرکوبی کے لیے مولانا محمد سہین بٹاگوی نے اس کی سرکوبی اور کفر کا فتوہ دیا اور آل اتسام کے اندر سب سے پہلے مولانا محمد عیب ندوی نے مطالبہ لکھا کہ مردائیوں کو غیر مسلمت لیت جو ہے وہ قرار دیا جائے اس کے بعد تحریکوں نے اس کو پکڑ لیا اس کے نعرے کو اور چوہتر کی تحریک کے اندر بھی افتتام ہوتا ہے تو حافظ محمد عبر احمد کمیر پوری رحمت اللہ علیہ ان کے حوالے سے وہ افتتام ہوتا ہے وہ افتتام بھی ہم سے انتہا بھی آج بھی علماء ایل عدید سلطہ طلق کے فضل و قرم سے جلسوں میں جگہ جگہ ختم نبوت کا دھنکہ جو ہے وہ بجا رہے ہیں ٹھیک ہے غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا لیکن کچھ باتیں باقی موجود سیں مرد قادیانی کی تبلیغ جس انداز کے ساتھ بھی ہے اس کو بند کیا جائے اور وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلانا چھوڑ دے انہوں نے آئین ہے پاکستان کی گدھاری کی ہے اپنے آپ کو وہ مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو اقلیت جو ہے وہ نہیں کہتے ہیں اس لیے مجبور کیا جائے قانون کے اندر مزید ترمیم کی جائے اور زبردست ترمیم کی جائے اور ان کو جو ہے کافر جو ہے وہ قرار دیا جائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ تھے سرمایہ علیہ